اممہ کس کے گھر جائیں گے تینوں بیٹوں اور دونوں بیٹیوں کی چہرے پر ایک ہی سوال تھا اور وہ سب کے سب گرشتہ ایک گھنٹے سے ہسپٹل کے براندے میں تہل تہل کر اس سوال کا جواب سوچ رہے تھے میرا خیال ہے ابزل بھائی سب سے بڑے ہیں ان کا فرض ہے کہ اممہ کو اپنے گھر لے جائیں ساہی اممہ نے بڑے دیر کے بعد اٹکتے ہوئے کہا ابزل نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو مسلسل تسبیح کی دانے رو رہی تھی اور اممہ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی میں اپنے فرض سے انکار نہیں کرتا لیکن تم سب جانتے ہو ہیرہ ملازمت کرتی ہے اور اممہ کے لیے فل ٹائم عورت کی ضرورت ہے میرا خیال ہے تم گھر رہتی ہو تم اممہ کی دیکھ بھال اچھی طرح کر لوگی خرچے کی فکر نہ کرنا وہ میں دوں گا ابزل نے خرچے پر زور دے کر کہا میری تو بڑی خواہش ہے کہ اممہ کے خدمت کرو مگر آپ تو جانتے ہیں میرے سسرال والے کس طرح کے ہیں ورنہ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بھائیوں کو کوئی برا کہے پھر کچھ لمحوں کے لیے پھر سکوچ چھا گیا میرا خیال ہے زفر بھائی کے پاس اممہ زیادہ آرام سے رہ سکتی ہیں سائرہ نے حلقلاتے ہوئے کہا اور بھائی کی طرف دیکھا میرا بھی یہی خیال ہے ابزل نے فوراں چھوٹی بہن کی تائید کی زفر روز کی بیوی نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا اصل میں اممہ کا کبھی بھی ہمارے گھر دل نہیں لگا وہ تو ہمارے گھر دو دن سے زیادہ رہتی ہی نہیں بیماری میں تو انسان تنہائی سے گھبراتا ہے شہانہ نے شہر کے کچھ کہنے سے قبل ہی صفائی پیش کر دی پھر اب کیا ہوگا میری تو مجبوری ہے میری آمدنی بھی کم ہے پھر میرے گھر میں تو بالکل جگہ نہیں ازل نے کہا پھر اممہ کس کے گھر جائیں گی سب مجبور تھے اور سوچوں میں ورک تھے آپ سب وارڈ نمبر دو کی مریضہ کے رشتے دار ہیں ان سب نے گھبرا کا سر اٹھایا جی جی وہ سب تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئے آئیم سوری شی از ایکسپائٹ ڈاکٹر نے ازبر کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سب نے ایک دوسری کی طرف دیکھا سب کے چہروں پر ظاہری غم کے ساتھ ایک ہی کمینی سی مسرد کا عکس بھی تھا اور یہی سچا ہے ہمارے معاشرے کی کہ دس بچوں کو پالنے والے تنہا والدین کو دس بچے تنہا نہیں پال سکتے ہیں اور بہت سی ماہیں بڑھاپے میں اپنی زندگی کے آخری لمحات سڑکوں پر روزی کماتے اور رولتے گزار دیتی ہیں تحریک کو صدقہ جاریہ اللہ کے رضا کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی محنت یا کوشش کسی کے زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے اگر آپ کو میری ریڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اکھمن ضرور کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر ایک عورت نے بھائی کے جنازے کے ساتھ جانے پر اسرار کیا اسے دفن کرنے کے بعد تمام حاضرین کے سامنے انچی آواز میں کہا یا اللہ اب یہ تیرے سپورٹ ہے تو عادل الحاکم الحاکمین بھی ہے میں تو اسے اترجاع کرتی ہوں کہ اسے اپنی رحمت سے محروم رکھ جیسے اس نے مجھے میرے والد کی وراست سے تیس سال محروم رکھا دنیا فانی ہے سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے بہنوں کا حق اور ان کی وراست کا حصت مارے کام نہیں آئے گا سب کچھ دنیا میں ہی چھوڑ کر جاؤ گے خدا راہ ہوج کے ناخن لیجئے اور اپنی آخرت خراب مت کیجئے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وراست میں ان کا حق فوری ادھا کریں